ویلکم ٹو ٹیکنک کلاسز چیپٹر سکسٹین دیجسٹیو سسٹم انٹسٹائن سمال انٹسٹائن تین بھاگوں میں بٹی ہوئی ہے ڈیوڈنم جیجونم اینڈ ایلیم سمال انٹسٹائن پندرہ سے بیس فیٹ لمبی ہوتی ہے اور یہ کافی گماؤدار ہوتی ہے چلیے بات کرتے ہیں اب ڈیوڈنم کی ڈیوڈنم یوں شیپ کا لوب ہے جو ہمارے شریر میں آگے کی اور سے پیچھے جاتا ہے ڈیوڈنم کی وال بھی میوکس سکریٹ کرتی ہے بائل ڈکٹ جو گال بلیڈر سے آتی ہے وہ بھی ڈیوڈنم میں کھلتی ہے اور اس کو سفنکٹر آف وارڈائی گارڈ کرتا ہے بائل جو اس کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا پروٹین اور فیٹس کا ڈائزیشن ڈیوڈنم میں ہو جاتا ہے یہاں پر کاربو ہائیٹریٹس کو ڈائز ایکرائیٹ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جیوڈنم اور ڈیوڈنم ایک سمان ہی ہوتے ہیں ڈیوڈنم آخری بھاگ ہوتا ہے اور وہ تھوڑا زیادہ گماؤدار بھی ہوتا ہے دونوں میں فوللنگز پائی جاتی ہے جن کو پلائی کا سرکولیریس کہتے ہیں سب سے اندر کی لیئر جو کی میوکس میمبرین ہے اس پر جیوڈنم اور ڈیوڈنم میں ویلائی پائی جاتے ہیں ویلائی چھوٹے اور پتلے انگلی کے سمان دکھنے والے پروڈیکشنز ہوتے ہیں ویلائی سرفے سیریہ بڑھاتے ہیں اور ان میں کافی زیادہ بلیڈ ویسلز بھی پائی جاتے ہیں سب سے زیادہ ویلائی ایلیم میں ہوتے ہیں ایلیم کیا سب سے آخری بھاگ تھوڑا سوجاوہ ہوتا ہے جس کو سیکولس روٹنڈس کہا جاتا ہے یہ لارج انٹسٹائن سے جوڑاوہ ہوتا ہے ایلیم کے لیمف نوڈ کو پیئر پیچز بولتے ہیں لیمف نوڈ کو سرکولیشن والے چپٹر میں میں کافی ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویلائی کی وجہ سے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو کرپس آف لیبرکون کہتے ہیں کافی سارے انٹسٹائنل گلینڈ یہاں پر پائے جاتے ہیں کچھ انٹسٹائنل گلینڈ ہیں برونر گلینڈ پینیت گلینڈ زینیت گلینڈ انٹسٹائنل گلینڈ میں انٹسٹائنل جوز بنتا ہے جس کو سکس انٹریگس کہا جاتا ہے سکس انٹریگس ہائی پی ایچ پہ ہی کام کرتا ہے پی ایچ کو ہائی کرنے کے لیے بھی بائیل جوز کی ضرورت ہوتی ہے جس کے بارے میں میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا انٹسٹائن کے لیمف ویسل کو لیکٹیل بولتے ہیں اور یہ فیٹ ایبزورپشن میں مدد کرتا ہے اب باری ہے لارج انٹسٹائن کی لارج انٹسٹائن تین بھاگ میں بٹی ہوئی ہے سیکم کولن اینڈ ریکٹم سیلیلوز کا ڈائیجیشن سیکم میں ہوتا ہے بٹ اس کا ایبزورپشن سمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے اسی وجہ سے سیلیلوز کا ایبزورپشن نہیں ہو پاتا ایلیو سیکل وال کھانے کی انٹریگس کی اوپننگ پر گارڈ کرتا ہے سیکم کے سب سے نیچے والے بھاگ پہ ایک ٹیوب جیسا سٹرکچر ہے جس کو اپینڈکس کہتے ہیں اپینڈکس میں کافی بیکٹیریہ ہیں جو ہمارے شریر کے لیے کافی اچھے ہیں کولن ایک لمبی ٹیوب جیسے سٹرکچر ہے اور یہ تین بھاگوں میں ڈیوائیڈڈ ہے ascending, transverse and descending کولن میں بیکٹیریہ پائے جاتے ہیں جو کچھ پروٹین کو توڑ دیتے ہیں اور انڈول اور سکیٹول جیسے پروڈکٹ بناتے ہیں یہ پروڈکٹ ہی فیکل میٹر کو گندی بدبو دیتے ہیں ریکٹم میں صرف فیکل میٹر سٹور کیا جاتا ہے اور یہ وارٹر ابزورپشن بھی کیا جاتا ہے اینس ایک اوپننگ ہے اور یہی پر ڈیجیسٹی سسٹم ختم ہوتا ہے فیکل میٹر یہی سے بھاڑ نکالا جاتا ہے اور اس سے ڈیفیکیشن کہتے ہیں اور یہ سہری بھرم سے کنٹرول ہوتا ہے سو تھینکیو گائز پلیز لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب